ساٹھ کے دسک میں ہنڈی سینیوہ میں قدم رکھنے والی اس اداکارہ نے اپنی معصومیت اور اداوں سے دسکوں کا دل جیت لیا ساٹھ اور ستر کے دسک کی اس مسہور اداکارہ کو آج بھلے ہی بھلا دیا گیا ہو پر ان کی فلمیں جنہوں نے دیکھیں ان کے جہن میں ان کی معصومیت اور خوبصورتی ابھی بھی تاجہ ہے بھلے ہی اس ابنیتری نے بہت زیادہ خیاتی پراب نہیں کی پرانتو اپنی اداکاری سے ساٹھ اور ستر کے دسک کے دسکوں کے دلوں پر خوب راج کیا اور یہ اداکارہ ہے الکا جن کا اصلی نام فردوز ہے نمسکار پیرنام اور آبھار میں ہوں گڈڈی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل فلمی گڈڈی اور آج بات ہو رہی ہے ساٹھ اور ستر کے دسک کی بہت ہی خوبصورت امدہ کلاکار الکا افردوز کے بارے میں ابھی نیتری الکا کا جن مستل ماتا پتا کے بارے میں کوئی بھی جانکاری کسی بھی میکزین انٹرویو یا فرمیوز پیپر میں نہیں مل دی ہے تو ہم ان کی فلموں سے ہی صوبات کریں گے 1958 کی فلم گھر سنسار میں چھوٹا سا رول پلے کیا تھا الکا رہے اس فلم میں لیڈ رول میں بلدہ سانی نرگس جیسے دکج کلاکار دکھائی دیے وہیں پہ الکا اکبال کلاکار کے روپ میں دکھائی دیے سال 1963 میں الکا دوسری فلم ہم راہی میں نجر آئیں جس کا نیرے سن ٹی پرکاس راو نے کیا تھا اس فلم میں راجیند کمار، للیتا پاوار اور محمود جیسے دکج کلاکار دکھائی دیے اور اس فلم میں ان کا رول بہت چھوٹا تھا 1969 میں الکا کی تین فلمیں آئیں ان میں سے دو فلمیں ستین بوس کے ڈیریکشن میں بنیں دراصل فلموں میں لیڈ ایکٹس کے طور پر لانی کا شریبی ستین بوس کو ہی جاتا ہے ان میں سے پہلی فلم تھی واپس اور اسی سال کی دوسری فلم تھی آنسو بن گئے فول واپس فلم کچھ خاص نہیں چلی پر اس فلم میں الکا پر جو گانے فلم آئے گئے انہوں نے کافی لکپیتا حاصل کی وہیں آنسو بن گئے فول کا ایک گانہ کافی مشہور ہوا آسا بوسلے اور کشور کمار کی آواج میں فلم آیا گیا وہیں اسی فلم کا دوسرا گانہ بھی خوب پسند کیا گیا کسور کمار کی آواج میں گایا ہوا آنسو بن گئے فول فلم کے بعد الکا ایک ابنیتی کے روپ میں سینیما جگت میں پہچانی جانے لگی تھی وہیں اسی سال تیسری فلم پہلاد شرما کے ڈیریکشن میں بنی جس میں ان کی بھومی کا کافی چھوٹی تھی وہیں انیس سو ستر میں الکا کی دو فلمیں آئیں پہلی کھلونا اور دوسری انسپیکٹر کھلونا فلم میں انہوں نے دگج کلاکاروں کے ساتھ کام کیا جیسے سنجیب کمار ممتاج جتیند ستگن سننا اور درگا کھوٹے سنجیب کمار کا اس فلم میں کافی اچھا رول تھا اور اس فلم کا یہ گانا کافی مشہور ہوا تھا وہیں انسپیکٹر فلم میں الکا جوئی مکھر جی کے ساتھ نجر آئیں اس فلم کا یہ گانا درزکوں دوارہ کھوپ پسند کیا گیا جوئی مکھر جی اور الکا دونوں کی جوڑی کو کافی پسند کیا گیا تھا درزکوں کے دوارہ اب ایک بار پھر سے ستین بوس نے الکا کو لے کر فلم بنائی سارے گاما پا یہ موزیکل کومیڈی ڈراما فلم رہی اس فلم میں الکا کا سائیڈ رول ہی تھا وہیں ستر کے دسک میں الکا نے کریکٹر رول کا ناسو کر دیئے تھے انیس سو تیہتر میں الکا کی دو فلمیں آئیں پہلی فلم میں رامانند ساگر دوارہ نیدے سے تو جلتے بدن تھی اس فلم میں کرن کمار اور کم کم جیسے کلاکاروں نے کام کیا وہیں اسی سال دوسری فلم تھی چالاک اس فلم میں الکا صوبہ کا قیدار نبھاتی ہوئی نجر آئیں اس فلم میں مکھے بھومکا میں تھی لیکن کریکٹر رول نبھایا اور اس فلم کا ایک گانا کافی مشہور ہوا تھا گانی کے بول تھے من گائے وہ ترانا جس کو سمن کلیانپور نے اپنی آواج میں گایا تھا اور سنگیت سے سجایا تھا میوزک ڈائریکٹر گنیش نے جن سے ان کی آگے چل کر شادی ہوئی وہیں اس فلم میں کرن کمار اور ٹینی ڈینزو گپا جیسے کلاکار دکھائی دیئے اس کے بعد انیس سو چوہتر میں الکا کی چار فلم میں ریلیز ہوئیں تھوکر، ساندار، شیطان اور کھوٹے سکھے فلم تھوکر میں بلدیو گھو سا پونم ویٹس جیسے کلاکار دکھائی دیئے تھوکر فلم کا یہ گانا خوب مشہور ہوا تھا اپنی آنکھوں میں بسا کر کوئی اپرام اس فلم میں مکھے بھومکا میں نجر آئی اس فلم کے لگ بک سارے گانے ہٹ ہوئے تھے اور اسی سال کی دوسری فلم تھی شاندار اس فلم میں سرمیلا ٹیگ اور سنجیو کمار وینود مہرا جیسے کلاکار دکھائی دیئے وہی تیسری فلم تھی کھوٹے سکھے یہ ملٹی اسٹارل فلم تھی اس فلم میں ریٹا کا رول کرتے ہوئے نجر آئی اس کے بعد وہ کئی اور فلموں میں چھوٹے چھوٹے قیداروں میں نجر آتی رہی اس کے بعد 1975 میں قریب آٹھ نو فلموں میں کام کیا دھرمیند اور ہیما مالنی کی فلم پریتگیا جس کو ڈریکٹ کیا تھا دولال گوہان ہے ویجے ارورا اور موسمی چٹر جی کی فلم نا ٹرک ستگن سنہ ہیما مالنی اور دھرمیند کی فلم کہتے ہیں مجھ کو راجہ وہیں دردیر کپور کے ڈریکشن میں بنی فلم دھرم کرم میں بھی چھوٹے چھوٹے رول میں نجر آئیں ستر کے درست میں الکا کو ایک گریڈ کی فلموں میں لیڈ رول نہیں مل رہے تھے اسی سال سنجیب کمار اور راکی جیسے بڑے کلاکاروں سے سجی فلم آئی انگارے اس میں بھی کام کرنے کا موقع ملا الکا کو لیکن ان کے فلمی کریئر پر کچھ خاص فرق نہیں دکھائی دیا اس کے بعد 1976 میں قریب پانچ فلموں میں کام کیا جن میں ششی کپور اور نیتو سنگ جیسے کلاکاروں سے سجی فلم سنکر دادا تھی وہیں 1976 کی ایک اور فلم میں الکا نے کام کیا جس کا ڈریکشن کیا تھا سبحاس گھئین ہے اور اینن سپی کے پروڈکشن تلے بنی فلم تھی کالی چڑھن اس فلم میں ستگن سنہ ڈینی ڈینسو گپا رینہ روئی اجیت اور پرین ناتھ جیسے بڑے کلاکار دکھائی دیے بہت بڑی فلم ثابت ہوئی اور اس فلم میں انہوں نے ستوان سنہ کی بہن کا قیدار نبھایا تھا اس کے بعد الکا تمیل فلموں میں نجر آئیں وہی 1977 میں الکا چار فلموں میں نجر آئیں دھرمیند اور ہیما مالنی کی سپر ہٹ فلم ڈریم گرل اس میں بھی الکا کا چھوٹا سا رول تھا ان کا اس فلم میں قیدار لوگوں نے کافی پسند کیا اور اسی سال الکا کی دوسری فلم آئی پاپی اس میں سنجیو کمار اور رینہ روئے پریم ناتھ نجر آئیں وہی ٹنکو میں انہوں نے راجس خنہ اور دھرمیند کے ساتھ ایت ہسٹریس کا قیدار نبھایا تھا وہی فلم مہا بدماس میں بھی چھوٹے سے قیدار میں نجر آئیں وہی 1978 میں وہ تین فلموں میں رکھائی دیں رہو کے تو تمہاری قسم اور فلم سکتی پھر سال 1979 میں الکا دو اور فلموں میں دیکھیں یہ فلمیں تھیں وینود گھرنا اور ریکھا کی مکھ بھومکاؤں والی سکاری اور دوسری فلم رہی اہنزا اس فلمیں ریکھا لیڈ رول میں رکھائی دی تھی اور اس طرح سے چالیس سے بھی جہدہ فلموں میں نجر آئیں الکا اس کے بعد انہوں نے فلمی دنیا کو الویدہ کہہ دیا اور اپنے پتی میوزک ڈائریکٹر گریش کے ساتھ امریکہ چلی گئیں ان کے دو بچے ہیں ایک بیٹا اور بیٹی وینہ انہی کے ساتھ اپنا ہوتل کا کاروبار سوالتی ہیں پر دکھ کی بات یہ رہی کہ ان کے کام اور ادھاکاری کے لیے انہیں کبھی کوئی سرانہ یا پرسکار نہیں ملا ہمارے طرف سے ان کے کام کے لیے اور ان کے لمبے جیون کے لیے سب کام نہ ہیں ہماری پرستطی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنی کے بعد اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ میں جرور شیئر کیجئے گا چینل پر اگر آپ پہلے بار وزٹ کیے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب جرور کیجئے گا اس سے ہمیں پورت ساہن ملتا ہے اور فیلمی گوڈی آپ سبھی سے ودا چاہے گی